موسیقی سواب بارگاہ سیدہ جو جتنا ملے بہت کے سیدہ ند مرحومی تک پہنچا موسم دی ناسودی جتنے محبان دست دعا بلند تر مادر شبیل دست کا پیسے مہتان جو پہنچا بیمار جتنے بیٹھے نے مریضانوں شکاہیاں بالخصوص کا انضاکشفہ جی مریض میں سیعت قلیتا الہی جتنی جہولیاں بیاباد نے معصومہ دست دعا با فرمایاں نویڑی ایک لوڑی کھوڑے تریمنہ دست دعا بلند تر بطن عزیز ملک پاکستان دی محافظہ موالیان امام آدمیان امام محبان امام نو سلامتی اتاقا ولی العمر بقیت اللہ شہر شہر معظم امام قائم دا جلدی زہور قبولیت واسطک صلوات عباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات وَعِذِبْتَلَى عِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِقَلِمَاتِ سَلَوَا حاضرینِ مجلس احبابِ اہلِ وَعِبْتَ حالیانِ پِبْلَان میرے بزرگان قابل احترام صداتِ اعزام میرے سننے شیعہ سہبان ماہِ مبارک زلحج اسلامی سالنا آخری مہینہ اسلامی سالنا پہلا مہینہ محرم آخری مہینہ زلحج اِنہ دو مہینے دے کچھ منصوبات ایسے مشترکہ نہیں کہ اے سال دا آخری مہینہ او سال دا پہلا مہینہ اے دو مہینے دو نبیان آل مخصوص ہیں بہت مہروادی بہت مہروادی اور سوالک نبییں چون انہیں دو نبیان آل سڑا تلک ایمان سوالکھتے تلک سڑا دو نبیان آل مسلمان جس دی زبان تے کلوان آمینہ دلالدہ جاری ہو چکے وہ زندگی بھر ایک دی ملت بن کے زندہ رہے گا ایک دی امت بن کے زندہ رہے گا جنہ دی اسی ملتہ انہ دنہ ابراہیم علیہ السلام جنہ دی اسی امتہ انہ دنہ مصطفیٰ آمینہ مخصوص ہیں انہ دو مہینے انہ دو نبیان دیویتیاں قربانی اسلامی سال دا آخری مہینہ بھی قربانی دے اسلامی سال دا پہلا مہینہ بھی قربانی اس جنہ ملتہ لے دے بیٹے دی قربانی ہے اگلے مہینے جس دی امتہ انہ دے بیٹے دی قربانی ہے زلحج ابراہیم علیہ ابراہیم نال منصوبے محرم محمد و علیہ محمد نال منصوبے انہ دو مہینیج دو نبیان دے بیٹے دی قربانی ہے مہرانا مسلمان تیری منٹیلیٹی تے جس دی ملتیں اس دے بیٹے دی یاد منا رہے ہیں جس دی امتیں وہ دے پتر دی یاد کیوں نہیں منا بہت شکریہ یعنی ابراہیم دا دنبا یاد دے مصطفیٰ دا کمبا بولے گا جس دنبا زبا کیتے او دی یاد منا ہی جانے ہیں جس کمبا کو ہا دیتا ہے اس دی یاد نہیں منا انہ دو مہینیج واقع ہوئے ہیں جس دا تعلق عشق حقیقی نال عشق مجازی نال نہیں عشق اور اللہ اس واقع دی یاد بار بار دہراندہ ہے جس دا تعلق عشق حقیقی نال ہے برسر ممبر میں بلکل باوزو کھڑا میں اپنی سوچ کے کچھ ہو رہایا جی امچہ ممبر سے پیغام دے گئے جی بانی مجلس تھا حق میں تو میں اس حقم دی اتاقہ بیچ میں دو چار جملے شروع کرنا جی تاکہ میں اپنی منزل تے پہنچا جی ایک ہے عشق مجازی ایک ہے عشق حقیقی انہ دو مہینے جی رواقع ہوئے ہیں عشق مجازی در نہیں ہوئے عشق حقیقی در میں روازے کرنا عشق مجازی کیا ہے عشق حقیقی کیا ہے ایراندیاں چند مشہور مساجد دیچوں ایک مسجد ہے مسجد گہر شاد میرے اٹھویں بادشاہ دے حرم ایچ موجود ہے گہر شاد ایک مسطور دا نام مومن ابی بی دا نام اس دے نام تے مسجد مسجد گہر شاد تسیب ایک ہی نہیں میرے امام علی رضا علیہ السلام و السلام دی ذات ایک سلوات اللہم میرے مالک دے حرم دے بیچ مسجد دے مسجد دے گہر شاد ہون جو تو ضرور لکھو اس دے ہسٹری کیا ہے میں چونکہ بھی ایک مسطور دے نام تے مسجد کی ہوں اُدھے جیڑی ڈیٹیل ہے اُو میرے تک پہنچی میں جناب تک پہنچا نہیں معلوماتی چیز آپ کو ایک اداد نہیں ہوگی میرے قوم دے نوجوانہ دے انفرمیشن اس اضافہ یہ مسجد میرے اٹھویں بادشاہ حکمن اسنوں آگ کے بڑھوائی اس مسطور دے شانے کہ اے جتنی بڑی دولت مند امیر ہے اتنی بڑی حسین و جمیل ہے محبہ اہلِ بیت اسنوں میرے اکمہ بادشاہ فرمائے ایس جگہ تے مسجد بن مام حکم امام اس تعمیل شروع کر لیے ہو سکتا ہے جی ٹھیک ہے اس پھر بہت رئیس ہے بڑی مال لارے اس پھر آرکیٹیکٹیل ہے کہ مزدور تک پہلی شرط رکھی ہو سکتا ہے میں مصری مزدور چاہیتے ہیں نہیں آرکیٹیکٹیل جائیتے ہیں لیکن میلی پہلی شرطیں اس سارے مسلمان میں ہوں مومن میں ہوں علی دی ملایت دے قیل بھی یہ آئیت بہربانی اور اس نے کہا جی میری دوسری شرطیں انہ دی نماز واجبہ قضا نہ ہوگئے اے شرائط میری انہیں تنخواہ انہ دی مرضی دی باوضو ہو کے آنگے نماز واجبہ قضا نہ کرنگے ولایت امیر دے قیل ہوں گے میں مصری دورانا چاہیتے ہیں مومنین آگئے انہیں کہے جی ٹھیک اے اس ساں کہے جی میرے توڑے درمیان پھر اٹھوان زامن اے میری شرطیں مسن نہیں کرو انہیں کہے جی ٹھیک انہیں چک مزدور غریب مومن مہد ہفتے بعد پندرہوی دن آباد اے آکے کام دا جائزہ لہ رہی ہے پیمنٹ کر رہی ہے ہفتے دی ہے پیمنٹ سارے ڈیوائی کر رہی ہے غریب مزدور ہے اے گوھر شاد بھی بھی آئی ہے ہوا نال اس نے چیرے تو نقاب ہٹے ہیں اس مزدور دنگاہ پئی اُزہ چیرہ بے کھے فریفتہ ہو گیا انسانی بشریت تقاضی اُزہ حسنی جی فریفتہ ہو گیا بسیار کوشش کی تھی اُو چلے گی پیمنٹ کر کے اُزہ زین گو نقشہ نہیں ہٹ رہا بلکل اے میں حقیق سنا رہا ہے اشک مجازی کیا ہے اشک حقیقی کیا ہے دو چار دن اپنے اپنا الفائٹ کر رہے ہیں اندر لڑائی کر رہے ہیں تو مالک دے حرم مجھے لیکن بیوست ہو گیا پھر سوچے کہ میرے یہ سوچنے تو گناہ نہ ہو جائے بہتر میں چھوڑ دیا گھر چلا گیا دن با دن کمزور ہو رہے ہیں دن با دن اُس فیلنگی چھے اپنے اپنے باہر نہیں کٹ چھت رہے ہیں حتیٰ کہ بستر مرد تے چلا گیا دوسرے پندرہ می دن بعد اپیمنٹ کرنے ہی ہو سکے کہ ایتھک مزدور ہوں دا ہی انہیں کہ جب بیمار ہو گو سکے پھر میرے امام دا نوکرے محب اہل ویعتے میرے امام دا مسجد بنوارے ہیں مریضے تو میرے امام دا حکم اتیمار داری کرو بہت مہروان ہے خوش دی پچان دی اس نے گھر دا پتا دروازہ کھڑ گیا کون کو اور شاہ دا کم گیا تڑک گیا پک ہو گیا کوئی مخبری ہوگی اس تک غل پہنچ گئی کم دا حط بن کے بیٹھ اسے کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں بیمار ہیں اسے کہ جی بیمار کم کیوں چھوڑی اسے کہ جی مریض ہیں میں نہیں اس قابل اسے کہ تو میرے اٹھو میں بادشاہ دا نوکرے غلامے تھی علاج کرا اسے کہ جی جی میں نے مرض لگی کوشش کر رہے ہیں آوائل کر رہے ہیں میں چھپا ہوں سرانے بیٹھ کیا دی یہ تو بھی منہ نہ لائے میں بھی منہ نہ لائے میں دولت ماندہ میں تیرے علاج کرانگی جس بادشاہ دا تو نوکرے اسے اٹھویں دواستہ نہ چھپا میں مرض لگا دھڑپ گیا ادھا جی حقیقت پوچھ رہے ہیں اٹھویں دواستہ دیتے ہیں پچھلی دفعہ تو سائیں ہو توڑے چیرے تو نقاب پردہ ہٹے ہیں میں چیرہ ویک ہے میں فریفتہ ہوں وسیچ نہیں لیا مسکر آکے فرمائے تو کوئی گل نہیں یہ تھی شریعتی جائز ہے ٹھیک ہے میں تیرے نکاح کر لانگی شریعت مصطفیٰ دیتا ہے فقہ جعفر سادر دیتا ہے اٹھویں دیتے ہیں اٹھویں دیتے ہیں اٹھویں دیتے ہیں فرمائے ہاں تیرا سٹیٹس ہو فرمائے کوئی گل نہیں دین ہی سارے برابر لیکن تو پریشان نہیں ہونا لیکن ایک میری شرط ہے بس میرا بیان کریب ہے کیری شرط ہے وہ سکے گوھر شاد وہ سکے میری ہکو شرط ہے آج تو لے کے چالیس دن نماز واجبہ تو پڑھنا وہ سکے نماز واجبہ خدا دی طرف اتیرے تے واجب ایک کم میرے واجب سے کریں گا میں تیرنا شریعت دیتایت نکاح کر رہا ہوں اکتال یہ دن دو عادل مرد لے کے نکاح خان لے کے میں خود آ جاؤں وہ سکے جی شرط دس ہو وہ سکے آج تو لے کے چالی راتاں نماز شب قضا نہیں کریں گا نماز واجبہ تو تُو پڑھی رہے ہیں نماز شب بھی نہیں چھوڑیں گا اس رکھ جی وعدہ ہو فرمایا تیرہ میرا اٹھماز آمن ہے آج تو لے کے چالی راتاں نماز تحجد پڑھیں گا اس رکھ جی وعدہ ہوگا فرمایا تُو جاب تے نہیں ہمرا بس تُو واجبات پورے کر نماز شب پڑھیں گا ایک تالیہ دن میں آ جاؤں گا عشقِ مجازی کیا ہے عشقِ حقیقی کیا ہے ایک تالیہ دن میں مقاوم دستہ کوئی دروازہ کھولیا اپنے مخصوص حجرِ جوادت کر رہے ہیں اُس اگر جو کی تھے اُن اکھے جوادت کر رہے ہیں دروازہ دستہ کوئی کون گوھر شاہد میں اپنے وعدے دے مطابق امام زامن دیتے ہی آ گئے ہیں نکاح خان میرے نالے دو عادل مردوانا نماز شب پوری پڑھی اُس اگر پوری پڑھی اُس اگر آپ پھر شریعت دیت نکاح پڑھ اُس اگر جو میں نکاح نہیں کرنا آئے 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 جڑے میرے پہنچن تو پہلے پہنچن بہت مہربانی کیوں اُس اگر ہون تیرے نالشک نہیں عزیز م escolہ عزیز مولوح زیادی پارے revenوح بیدری حلی علیؑ آہ سلام آہ سلام آہ سلام anad حلی علیؑ یہ ہے اُس اگر مسلح تھی گیاں تو ہنپتہ لگ گیاں جی رہو دے قریب ہو جے وہ پھر دنیا تو دور ہو جائے اسے مسلح تو دور ہوں اسے مالک تو دور ہوں اس دے قریب آ کے بکھو جیرہ یہ ہستے ہیں پھر اس دے قربچ گئی ہیں انہاں پھر اکبر جے پتر قربان کا میں صدقے ہو ای حکم اکوین کوئی لمبی تمہید نہیں عشق دو ہستیاں کیتے ہیں زلحجہ لیا ابتدا کیتی ہے محرمہ لیا انتہا کا مہربانی بھئی وقت ہندہ میں تفصیل نہ لنبرد قریب تمہیں ہکوین ایک آنسو آجے دو آجے اپنے مالک دی بارگاہ چمل زوری ہو عجدی بندگی دا حق دا ہو جائے حسین دی ماں پاک دی رماللہ ایک آنسو ہی سوال کافی ہو گیا بے بہا ہو گیا کوشش کرنا آنسو نہ رونا میری ذاکری واسطے نہیں اپنے پردے علی بادشاہ بھی مقاردہ جس لئے یقین ہے کہ وارث پوری تے پھر ذاکر دی خوش آمد نہیں کرنی جس لئے صلی ایمان ہے پوری دے وارث موجود نے پھر اپنے ذہن ہی چاہی رکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے میرے پاس نال بادشاہ بیٹھے نہیں آنسو آیا نہ میرے باس سے نہ توڑے باس سے اگر آنسو آیا تو بیوی پاک دی خیراتے شکر ادا کرے شیعہ مومن کہ اجے ساڑے گننگارہ نیاک کھانچے اموتی ہے نیجدی معصومہ خریدہ رہے میرا نوجوان بھئی اس دوتے تیرا کی مقدر ہے انہاکھان دی حفاظت کرو اشک دو دفعہ ہے پہلی واری اشک خدا کیتے ہیں دوڑی واری اشک شبیر کیتے ہیں اگر میں سمیٹا ہوں تو سوڑا جملہ پیپلاں لے بڑھ دے ہیں اللہ اشک مصطفیٰ نہ لکیتے ہیں حسین اشک خدا نہ لکیتے ہیں یہ قیمت دے سکتے ہیں تو دعا دے دینا اللہ اشکی تے نبی دے اشکی جگائنات بنائیے حسین اشکی تے خدا دے اشکی جگائنات لٹا چھو بے جا نہیں اگر میں آکھاں بنان سوکیے منہ ابتدائے کرولا انتہائے جنہ ابتدا کیتی انہ دا بکھا نائی انہ دا تسا نائی جنہا انتہا کیتی انہ دے ترے دن دے بکھے تی تسا نائی جلو جی اس نے دی اس جملتے ہائی نہیں نکلی ہو سکتے گلے جملتے ہائی نکل گئے جنہ ابتدا کیتی آئی اسماعیل دے نال بہن کوئی نہیں مرحبا بھئی کرولا لیاں دیا بہنا منال ماما منال دیا منال جہائے کرسو کو ابتدا کرنا لیاں ہتھ پیر بن کے دیتا ہوں اکوی خواہ کرولا لیاں شبیر ہتھ پیر بنے علمین دے درمیان کھلو تا ہوں اپنے قیم دی کے چارے جو اوقات نہیں میرا بھاروہ میری بس آت نہیں ساڑے رون دے بہنن ساڑی بکشش دے بہنن ورنہ زبان میں اس قابل نہیں بادشاہ توڑا تذکرہ کریے یہ توڑے کرمہ دے انتہائی قبول کردے جنہ ابتدا کیتی انہا مان تو چوری دیتے ہیں میرے خیال نہیں سمجھائی من آلین دیتا ہے ماں تو چوری چوری کربل آلین دیکھ وی خاجرہ شبیر ماں تو چوری دیتا ہے چلو میں دو چار جملے کہہ دینا خاجرہ جی نبی اللہ فرمہ میرے اسماعیل نے تیار تیرہ چودہ سال دے تیاری کرو کتے جانا جے ایک دوست کو الداوت چھپا رہے ہیں ممتہ مر جائے گی اگل کر کے تو چوری تیز کر رہا وائرلس رشتہ ہے ماں اور اولاد ست سمندر پار پتروں تکلیف ہوئی یہ مانوئے تھے پتہ اندھیں سڑھییں بزرگ بلوڑی پرانیاں مہمہ انہوں نے نہیں پتہ فون کی صویرے اٹھ کے میری گل کرو دینا ہو کونی ہو ٹھیک اماں جی راتی فون ہے بالکل ٹھیک نا میں ماں کونی ہو ٹھیک ماں والنوں اتھے پتہ لگ جاندہ ہے میرے پتروں شہر کوئی نہیں یہ لیا کیا نہ جلدی کر تیاری کر نہ میں کپڑے پاس ہونا میرا پتر بنا کے لیا قسم خدا دی حاجرہ اسماعیل لہت پکڑ کے قدیع اسکمریج قدیع اسکمریج رو رہی ہے کلیجہ مٹھی چاہیے ہیں پھر پتر دا ہتھ پکڑ کے اتھے آگئے جی تھے ابراہیم علیہ السلام چوری پہ دیز کر دے کول کھلو کے دی کتے جانا جی فرمایا کہ نے ایک دوست کول دعوت دے کیسا دوست دے تو اللہ چوریاں لے کے جائی دے کیوں نہیں دستے پیو اسماعیل تُسی پی ہو میں مہاں میرا ہی کوئی ہے دے نہ رہا تو میں نہیں رہا گی ان کچھ ہو گیا تے میری زندگی مکدے گی ست واری دلا سیدی تے پی پلا لیا لیا تاں جا کے حاجرہ پتر دا ہتھ پیو دے ہتھ پکڑایا من غازی دے لمدی قسمیں کربلا حسین ایک واری میں لیلہ نو نہیں آکھا میں نکبر پہ یاد تھا اجے پیونو پتہ ہی نہیں ہوں دا تے ماما پترانو موتیاں بردیاں کو آکے مرحبا 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 میں صدقے ہوں آجے پیونو خبر ہی نہیں ساری رات شب اشور کربلا دیا ماما تیاریاں کر دیا رہی گا پیونو خبر ہی نہیں تے بیسا کر پہلے میرا جائے دو جیہ دینا پہلے میرا جائے تری جیہ دی پہلے میرا جائے منہ آئے میں جگہ بے کھائیاں مالک تو ان بے کھائے جتے پتر زبا کیتا ہے اگر کوئی بندہ مکہ میں آدھا حاجی زبار بیٹھے تے جتے کنکریاں مار دیو میرے ذہن دے مطابق اینٹ پاس ہوا تو ایس پاس سلسلہ پہاڑی سلسلہ ہے یہ جنار ریلوی ٹریک بچھایا گیا مزدلفہ تو میں آدھا چونکہ علی سنت وہ متحرق سائد تل سفر کر دی نسی عرام بن کے متحرق سائد تل سفر او پھر ٹرین تے بے کیا اجھتے ٹرین آکے مک دیئے اس جگہ تے جناب ابراہیم نے گھا رہی اگر پہاڑ دا این ودھائی جی دے اتھے گھا رہی آج انہا گرا دیتے ہو اتھے خواب آئی ایتو بھر پتر لے کے مناوی چائن میدانی جی پہلا لٹایا کند دے بھار پھر کند دے بھار لے فَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ پھر الٹا لٹایا الٹا کیوں لٹایا فرمائے دا سونا چہرہ وے کہ میرا ہاتھ نہ کم جائے میں ابتداء انتہائش کی دیس رہا کدہ حق زیادہ بندہ یاد مناندہ فرمائے بیٹا تو تیارے ہیں اسلامی جبر نہیں پیوں پتر دی قربانی دے لنا پھر بھی پوچھ رہے ہیں تو تیارے ہیں دین اس قربانی ہیں کسے دے پتر دی نہیں ملوی اگر مروانے ہی تے اپنا مروانا انہاں بہنہ دے بھرار نا مروانا انہاں ماماں دے پتر نا مروانا جی نا اکھے پالے ہیں گردین شادت دا شوقے تے اپنا مروانا اپنے پتر نو جا کر مروانا اے ہے میرے مستفادہ دین پوچھ رہے ہیں بیٹا تو تیارے نا بابا میں تیارا بیٹا تڑفی نہیں بابا تڑپن تے ہو جائے گا پھر فرمائے بابا میرے ہتھ پیر بن لو صعیف پیو اپنے بلوڑے ہتھا نال پتر دے ہتھ پیر بن رہے ہیں پھر اپنے اکھا دے پٹی بن رہے ہیں آسمان حل رہے ہیں آسمانی ملوک مخلوق دیئے چیخہ بلند ہو رہی ہیں قرآن پڑھو میرے اللہ ہو صعیف ہے میرے اللہ زبا کال دے گا مالکو دا ایک کو ایک پترے میرے اللہ کوئی کرم کر دے فرمائے نہیں میں ویکھنا چاہنا آسمانا چاہنا ایک خبہ ہتھ پتر دے اتھے رکھے سجا ہتھ چھوڑی ترکھے اتھے رکھن لے فرمائے جبریل جی مالک دنبہ لے جاؤ رکھے چھوڑی پتر تک آلے اجڑہ نشانوے کے جنابِ حاجرہ دنیا تو گئے چلان لگے نے تلے دنبہ آگیا میرے گل گلے دے رہے گے اتھے کن فی یکون اتھے راتے نے دنبہ آگیا چھوڑی چلان لگ پی تو سی قربانی کرو گے پرسوں شر شر خون نکر رہے ہیں چھٹے خون دے پہ رہے ہیں ہتھاں پہ رہا تھے ایک لمحہ بھی لگزش نہیں آئی ہاتھے جو پڑھنا سوکھا ہے پتر زبا کرنے اوکھے نے آخری خون دا کترہ نکلے آ مطمئن ہوگے زبا ہوگے پٹی کھول لیے دنبہ تڑپ رہے ہیں اسماعیل کول کھلوتا ہے مباریلا کی بڑیاں فرمائے فاتمہ ہونہ اپنے لو تھی تو زبا کر دیتے تھی مالک بچائے کیوں نہیں فرمائے وفدینہ ہو بے زبہن عظیم جا پتر رہے کے گھاٹور جا منیس تو وڈی قربانی لاب گئی مالک وڈی کی طلب بھی یہ فرمائے اتھو لانگا جی تھے پیو پتر دے پیرنٹ رسی نہیں پائے گا اپنیاں کھانتے پٹی نہیں بننے گا ماں تو چوری نہیں ہوئے گا پیو دی اک پتر دی اکھی چوئے گی تے ماں کھول کھلو کے پیر دی اللہم تقبل منا حاضر قربان او میرا اللہ میری قربانی قبول کا اللہ مرحبا بھئی مرحبا بھئی تو سے جلدی جڑے ہو میں جلدی قریب آؤ فرمائے جتنے حصہ دار نے قربانی دے موجود بھی ہو راضی بھی ہو ایک اللہ بارس ہے نہیں مالک آدھ اس دیمان دے تھے فرمائے انہوں کیوں نہیں دسے آؤ مالکہ تو قبول کر لائے میں آپ پہ سمال لائنگا ماما انہوں نے دس کیتنی نا پتر زبا ہوں گے تے فرمائے میں اتھو لائنگا نا جیتھے ماما خود ٹورن گئی ایتھے تڑپ گیا دیں میرے اللہ کوئی ایسی ماں ہے فرمائے ہینڈ نے میرے کول بیٹھے نے اور میں ناک رہنے مالک سن موقع دیسی منزل ودا دیانگے ابراہیم علیہ السلام حیران مالک ماں ٹورے دی پتر زبا ہوں گا فرمائے ہاں انہی جائے لوگا لناس اماما لوگاں دی مامت بھی لائے جا پتر بھی لائے جا کائنات دی مامت اتھے دیانگا جتھے ترفین دی رضامن دی اچھا مالک پھر ٹھیک ہے اپنے تک زامنہ پتر دا زامنہ ممتہ دا زامن نہیں بڑھنگا ماما نو دس کے دیکھ دی پتر نوپنٹہ نیچو بڑھنگا مالک فرمین ماں بکھائیں فرمائے باداوے میں بکھانگا چڑھ پیادا ہمیں دا دین شلکہ دی مطلبہ بٹی سلطان دا جملہ بہت سونا پترہی حسین دا علی اطلاقہ میں صدقے ہوں بٹی پڑھ دا جیڑا سونا ہا مسلمانہ اتنے یوکہ دا میں صدقے ہوں میرا ماتم قبول ہوئے علی دی اطلاقہ راضی ہوں لہن دے جاتے ہیں کس بابا میں لہبے آم ٹیویاں چو آگئی خیمیاں چو بیٹا میں بھی آگئی اور پوری مقدل دی جمعہ داری لال میں جملہ پڑھ رہے ہیں ہاری شہید لہن لگیاں حسین بلائے جتنے کڑی الجوان ماتلی ہاری شہید اللہ آج تے شپیر گئے نے گھوڑے تے چڑھ کے گئے علمین دی قسم وحد اکبر ہے جل شہدادیہ کہنا میں لہبے آم حسین و گھوڑا لب دائی گوہ توانا سمجھ نہیں آئی کدی سجے بجدیان کدی خبے تیروں رو کیا دیان نوکہیں ڈٹھا ہوئے میری اپنی کھیڑ بن گئی نو لکھ دی حسین حرامزادیہ دیان اہدرا پترہ پہ آئی حسین اتھے پہنچ دیان اہدرا اکبر تے اتھے پہ آئی اہل بہی ودا کے اکبر بولنا دیتا اکبر میں لزدہ کچھ نہیں پھر اکبر بولیاتے حسین پہنچے پتر دے کری پہنچے نہیں سارج علیج پتر دا پایا مسلان دیتے بوسا دے کہ دین اکبر بیٹا تیرے سر دے وال میں دنیا دے ملج کسے نہ دین اکبر میں اپنے اللہ نال بہت شک اکبر میں تنہتھی قربان کر رہا ہوں بیٹا تیرے جللہ کھونڈ میں توحیط قربان کر دے لیکن اکبری کل یاد رکھی حال الدنیا بعد قل افا دیرا ہو جائے گا اکبر تیرے نہیں میں زندہ رہا گا اکبر تیرے بعد بہو جل تیرے بابا تیرے کو لا جائے گا چلو جگہ جوان پتران دے پیو بیٹھے ہو تو اڑے واسدے کہ میں جو بل آنکھا ہاں فیل کیتا جاندہ ہے مسہب محسوس کیتا جاندہ پھر اوڑا ہم نے جھک دے جھک دے مسلان دیتے بوسا دے کے دین اکبر اکبر جگہ کسے دے جوان پتر مار دے انہوں نہیں پتا ماما کے دے اوکھے پال دیا اکبر میں تن منتہ نال مانگ مانگ دیا اکبر تو میرا منتہ نال پتر ہے علی اکبر اکبر لی بابے دے اے چیرے تیروں سانا تیر مٹی نظر آئیے اپنی برچی درد بھل دے سجال سے آج جانا بابا جانا ذرا چیرہ مبارک قریب کرو کیوں اکبر فرمائے بابا میں تڑے چیرے تو مٹی سانا کرو مو دوجہ پاس ایکار کیا دینے نہ کار آج مٹی لگ گئی اکبر تیرے تیرے تو مٹی ہے فرمائے بابا میں تے گھوڑے تو جانا جے کتنی واری بابا ہک واری میں نہیں مان سکتا پپنا لے رہا توشیئے ہیں تو تیری ہائے نہ نکلے اکبر کیوں مٹی لگ گیا بابا میں جانا کتنی واری ہک واری مو دوجہ پاس ایکار کیا دینے اکبر تو ہک واری جانا ہے میں خیمیوں تیرے کو لام دیتا ہی راہ چھتی جگہ دے جانے اکبر میں جان جان کے پوچھتا رہے ہیں لوگاں کیسے میرا اکبر لیتھاؤ اللہ اکبر اکبر میرا لال کی میں نبی ائی بابا سونی نب گئی تھوڑی رہ گئی سارج حلیج پا کے ماسلان دیتے بوسا دے کیا دین اکبر میرے امتحان عشق داخری تیوکھا پر چاہیے میرا پتر اکووری ہاتھ رکھ لیں جیتھے رکھنے نی پیر اکووری رکھ لیں جیتھے رکھنے نی منا نہیں یہ کربل آئے نہ میں ابراہیم آنا تو اسمائی لے نہ میں رسی لے آیا نہ میں پٹی لے آیا میرا پتر میں برچی چکا تیرا ہاتھ پیر نہ لے پیوالوے کیا دے بابا گال برابر دیے رسی تسی نہیں بننی پٹی میں بھی نہیں بننی مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی فرمائے بابا ویک نو لکھ پیوالوے کیا دنے نو لکھ نو کیڑا پتا توں کونے میں کون میرا پتر میریاں تیریاں شانہ جاننا لے او سوالک نبی کھلوتے او آدم تو خاتم تک نانا محمد آئے ہوئی نہیں او تاجے شفاعت نانا پاک پگوچی کر کے نبیاں کھلوتے نالے اکبر ذرہ گا اور نالوے کھائی دادا ابراہیم یا 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 دادا اسماعیل یا 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 دادی حاجرہ یا 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 حاجرہ پیادی اے میں مہاوے کھان جڑی ہتھی پتر زبا کھرا پھپلا لیا لیا جدن حاجرہ دنام آیا من قرآن دی قسم اے اکبر جگر تو حچا کیا دن بابا امہ زہرہ دوا اس تے جے دادی وے کھڑا یہ میری برچی نہ چکی کیوں اکبر فرمائے بابا یہ نیمی جگہ جتھے میں جھنیاں اگے ریدہ ٹپے اگے خیمینے اے تھے چکیا دادی اینج ناکھی ماں تو چوری پیا گرد اکبر وطمے کے قرآن رو کیا دے بابا میرے سامو کھڑا لینی ورنہ میں تیری مدد کردہ اوکھا سوکھا میں نچاہ میں نہوچلے ٹپے تے راکھا اتھے میری ماں وے کے ہاتھ میں وے کھڑنے شیادہ تے سینے تے کیوں نہیں آیا پہ بھلا لیا شبیر پھتن جا کے ٹپے ترکھیا خیمی علموں کر کے اچھی زد مار کیا دن لیلا ذرا سامنے ہو پہلا وین علیدی وڈی دھی دایا دیئے آکھیں زینب برکا پا کے باہرہ مرحبا مرحبا تیری جوانیوں تیری جوانیوں حلید اندھیا راہی سید بیادہ میری زندگی جو بہر ناوی اس اکبر نالوں تیرا برکا قیمتی ہے ذہنہ میں تیری چادر تھے کہ اکبر قربان کا میری زندگی جو ناوی میری نبویں سی میں صدی کا دا پتروا دا پیا کرنا او کھایا میں سو کھایا میں تین اکبر خیمج ملالے تو باہر نہیں آور پردج بیٹھییا میری بہنا میری یا دیا میری یا ماما تو اڈے کول او امانتِ علی دی 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 دبرکا جڑا اج تو اڈے سرانتِ دی حفاظت کرنا اے بڑا پیارائی تیرے حسین انہوں داغ دار نہ اوڑ دینا بی بی دی کچاریچ بے داغ لے جانا شبیر پتر مچایا تیبے تیرے کے اکبر ہون تیارے مابا میں تیار اور دما پی ویدی سوالک نبی پی ویدیان ارش خدا دا ہلنڈا پیا جدن شبیر خبہ ہر جوان پتر دے سینے تیرے سجاد بلچچ پائے پیلا حلاوہ دیتے پپنا لیا زمین حل گئی آسمان حل گیا دو جا حلاوہ دیتے جنت جہوران دیوال کھل گئے نبی یا دیا پکا جڑا لگ پییا تری جا حلاوہ دیتے اکبر دیوالہ یہ بابا وی کھلو میں نہیں پیا حل دا زمین پہ ہل دی ہے پتر دی ماسلان دی چوم کیا دن اکبر آئی صرف زمین نہیں آج اللہ دا عرش پیا حل دا ہے چوتھا حلاوہ دے ور لگے نے دو ہاتھ اٹھے نے پاسے دو جڑے اکبر دے سینے تے آگئے پردیچ بیچیاں میریاں ماں توڑا وین میرے تیم پہنچے اداد کونے میرے پتر دا سینہ ملنالا ہولے ہولے آواز آئیے ارام نال جھکی دادیاں پترے بڑے پیارے آنڈین حسین میں بکیا چھوڑایاں مینو پاسے دے دارد مرحبا مرحبا بھئی مرحبا بھئی یہ تھک ہو نہیں تے دو چار مردہ میں ہوئے نہ ہور کرا زندگی دا یار کوئی پتہ نہیں میں مرزی نال پڑھ دا تے نہ پڑھ دا بہنی مجلس دا حکم ہے کوئی مکمل شہادت نہیں پڑھ دی یہ حسرت بی بی پاک دیا لی اکبر لو کوئی روو سال ڈیر دا واقع ہے بلکہ پچھلے سال اگستی میں امریکہ دا ایک ریاستے شہر مریلینڈ اتھے موجود آئی میں جو پڑھ رہے ہیں میں ممبر تے اپنے بار میں نگواہ بڑھا کے پڑھ رہے ہیں پاکستانی فیملی ایک لڑکا میں نے ملیا یہ مجلس نہیں پڑھی تے روندہ میرے گل لگا میں کہا بیٹا میں نے سمجھا کوئی دعا مانگا نہیں اس نے کہا میں تیرے مجلس آئی تھے سوڑ لو سیئے تو مسائے پڑھ لے میں تیرے نہ لکھل کرنی ہے میں کہا دیکھ کچھ دن پہلے میں نے تکلیف ہوئی ہے میں اپنے فیملی ڈاکٹر نو ملیا اس میں نہ کہتے ہیں دماغ دا کینسر انہا پانچ ڈاکٹران دی میٹنگ بلائی انہا کہتے ہیں تیرا کینسر آپریشن ایسی کرنے رسکی آپریشن ایسی صورتان دونے آپریشن دے بعد ساڑی میڈیکلی رپورٹ یا تیری ڈیتھ ہو جائے گی جے بچ گئی ہوتے تو پاگل ہو جائیں گا میمری واش ہو جائے گی تیری تیری آداشتت موجے گی اے دو صورتانی اگر آکھیں تے دس خط کر دے ادھے سیزادہ میں تنتان دسل لگا میں امام بارگا کھلو تانا میں مانوں دسے نہ میں گھر دسے میں دس خط کی تینے میں کھانا میں کینسر نال مرنے نہ میں پاگل ہو میرا حصہ ہی ڈاکٹر میری علوے کلتیں اعتماد کیوں ہیں تو کیوں نہیں مرنے پاگل بھی ہو سکنے میں نہ کھئی اگر میں پاگل ہوں تھے میں علی دین دینیاں دے پرکیانو کیوں گھنوں گا پاگل سیزادیانو نہیں روندے میں زینب علی آداشاں مرحبا 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 بھائی اس ہے کہ با جی." میں سکنیچر کی Привет انہوں نے میرا اپریشن کر دیتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں میں کہA الحمدللہ مرحبا کوئی میرے خاندانو نہیں بتا میرا کینسر دا جس لئے میں اپریشن تھے ٹھیک لہ جا رہے ہیں میرے ذہن ہی چاہے میں کسے نہیں دسے آ ویلا اوکھے ڈاکٹر جو دس دن تیرے رسکی اپریشن ہے کسے نبلا ادھے پھر میرے باز تھے سب تو بڑھ جا دروازہ اہلِ بیل دائیں ادھے میرے لا شعوری کوئی چیز آئیے کس ہستی نبلا ماں ادھے پتہ نہیں کس الہام کیتے میرے ذہن ہی او بی بی آئیے جری اٹھاراں بھیراوانی مہین آئیتے شام دے جنگ نہیں کرنی سنتی پھئی ہے میں بی بی پاک نو توسل کی تاہ آلی اپنے سونے پتر دا صدقائی آج میری مدد فرما میں نے سیدت آف فرما اس ہے کہ پھر میں نیم بے ہوشی میں لے گئی انہیں واپس آیاں بیداروں میں ٹھیک آئی او میرے خواب او میرے ذہن ہی چاہی او میتن سنانے میں کہ سنا رون دا ہی تیادے میں رون نہ تھا میں تیری منت پر کرنا جتنا ہو سگی علی اکبر پڑھیا کر میں کہہ کیوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ان ولی اللہ پھر پنا لیا نوجوان رون دا ہی تی میرے گل بھائی بھا کیا دے جڑی خواہ میں بکھیے علی دی دی سکھ دیئے کوئی میرے اکبر مروہیں میرا تے دیلے میں ساری زندگی پڑھا ڈار تو آٹے تو لگ دے ہو سگدے میں سوڑا نہ پڑھا تیرا گریہ تھوڑا ہوئے وین اکبر دووے پردے چو آلیا لیلہ دا ہت پکڑ کیا دیئے انہاں ڈٹھا جو نائی میرا سوڑا کتنا مرحبا 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 صرف تو آٹے تو لر لگ دے اگر تسی ماحول بناو میری ذاکری باستے نہیں پردے چو دیما اپنے پکر دا پرسا جلنائیو سی یقیناً بی بی پاک دی حسرت کوئی میرے اکبر پڑھے اگر گریہ سوڑا کرو دو وین بلند کرو تے میں آخری وین پڑھا مک دیئے میری مجلس چوتھا حلاوہ اممہ ہاتھ چالو اممہ میری نبویسی پنجوہ حلاوہ دے اگر پپنا لے ارشو دالہ حلے شہزا دے دے یا پوٹی لب حلے نے ہلے 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 عواز ہندی بابا میں کوئی گل کرا نراز تے نوس شبیر برچی تو اٹھ کر کیا دن کدی سنیں زہی پیو پتران تے نراز و من آگ کی اکھن چانے فرمائے بابا جی میں تجھے چھک دی برچی انج نہیں نکل لی اکبر کی میں نکل سی فرمائے بابا مشورہ میں دینا بندہ حوصل پپنا لے آلے آمیل میں مردی قسمیں شبیر ہاتھ چائنے جوان دی آوازہ یہ بابا ہاتھ چاہ جے برچی چھکنیاں زانو میرے سینے تے راکھ لائے او جتنے موادیوں جو حلیوں تمہاتنی جمعے او شبیر زانو رکھے نکبر دی آوازہ یہ لے بابا دوہاں ہتھا نال برچی نو دور لا او جوانا شبیر برچی نو دور لایا کلی برچی نی آئی جوان دا چگر نال آئے خون فوارہ بن کے باہر نکلے آئے شبیر خیم یلمو کر کے اچھا گین کر کے پیادے نے جنہ ملنے جیندے آیو اکبر کو آو جلدی جلدی آو ہونے نہیں بچ دا انج نہیں نا انج نہیں نا دی میں میرا دل برنا میں تھا ہی چھوڑ جانا آئی میرا دل لے میں اکبر دا اکبر گریہ ان بلند ہوئے جو پردچ بیٹھی میری سہرازیوں میں شبیر پتر روچا کے خیمے آگئے اعلان کی تے میرے بچنا کوئی نہیں فضہ رویت کر دیئے میں ساری زندگی علی دی دینال گزاری ہے مسنا تو مسلطہ ہی ویندی ہے تے دائیان دے سہارے ویندی ہے فضہ دیئے آج میں ڈھتھے جدر شبیرہ کھے اکبر نہیں بچ دا جہنی ٹردی آئیستہ ہی آج علی دی دی تیر پہی ٹردی ہے فضہ دی میرے اگے گے آلی آ دی چادر جھان پہیے اکبر اکبر کھر کے فضہ دی اجے ساتھ قدم اکبر دی لاش دو رہی آلی آلی آ واپس آئیے میری گھنٹے متھا مار کیا دی امہ تو جا میرے اکبر دی سران دی کوئی چکٹی دا دی علا پڑڑا پہیٹھے اونو آگ پردہ کاری دی ماں وال کھولے حسینہ دینا آلی آوے ایکھا پڑڑا نہیں پترا مویا میں اے حت بڑھ گئی اے حت بڑھ گئی اے حت بڑھ گئی میں صد کیا ہوں اے میں صد کیا ہوں میں بسم اللہ کرام ایک آخری بین میں چھوڑا لگا ممبر علی دی اندہیاں راضی ہوں فضہ دیئے ساری آئیانے دو خالی نہیں آئیان ساری آئیان اکبر اکبر کر کے دو خالی نہیں آئیان ایک سکینہ خالی نہیں آئی ہے ترباب اللہ نہ کرے میتھیں کی دعا پیا منگنا اشاء اللہ کسے بہن لکوارہ بھیرا نہ مر جائے جنا بہنہ دے کوارے مر دے میں بلکو لکھا نال ریکھے او بہنہ شگن منے دیا نے بہنہ دے سیرے رکھ دیا نے میں نے ممبر دی قسمیں پیپلا لیا لیا جدنا کہنا میرے اکبر میں بچنا سکینہ سیرا چاہ کے آئیے اکبر دے سینے تیرا کیا دیئے جاگ مدینہ علی بھیڑ بھیجی آئیے او جوانہ سکینہ سیرا چاہ کے آئیے رباب اسگر چاہ کے آئیے اکبر دے سینے تیرا کے رو رو کے پیا دیئے تیرے پھل بر چھیدہ آج مل پوندہ تیرا ہوں داویر جوانے ہوئے کہے بیما